قاسم علی شاہ کی بہت خوبصورت باتیں کسی کو جان سے مارنے کی ضرورت ہی نہیں صرف اس کی امید کو ختم کر دیں وہ روز ہی مرتا رہے گا وعدہ کریں کہ نہ کبھی منت کرنا چھوڑیں گے اور نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترکی ضرور کرتا ہے ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں زندگی پرسکون ہو جائے گی دانا شخص چھوڑا کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے راستے پر کنکر ہوں تو اچھا جوتہ پہن کے چلا جا سکتا ہے لیکن جوتے میں ایک بھی کنکر ہو تو اچھی سرک پر بھی چلنا مشکل ہوتا ہے ہم باہر کی مشکلات سے نہیں اندر کی کمزوریوں سے ہارتے ہیں اس دنیا پر حکمرانوں سے زیادہ کتابوں نے حکومت کی ہے انسان کی شخصیت کی صورت گری کرنے والے جہاں میں بے شمار عوامل ہیں وہیں ایک اہم تین عامل متعلیہ کتب کی عادت ہے جندگی بدلنی ہو تو ایک جملے ایک واقعہ اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں کئی دانشور اور واقعات مل کر بھی آپ کا بال بے گا نہیں کر سکتے کائنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے اسی طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں آپ کے افکار اور نظریات کا اندازہ آپ کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے ناکامی تقرار کرنے سے بڑھتی ہے خاموشی اختیار کرنے سے کام ہوتی ہے سبر کرنے سے ختم ہوتی ہے اور شکر کرنے سے کامیابی میں بدل جاتی ہے تمنہ اور شوق کے بغیر سبت کا یاد ہونا دراصل لاعلمی ہے یہ وہ کھانا ہے جسے آپ نے بغیر بھوکے کھا لیا ہے یقیناً نہ تو اس سے آپ لطفندوز ہوں گے اور نہ ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے تعلیمی ادارہ ایک ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو کچھ کام کر کے دکھانا ہوتے ہیں اگر آپ اس ٹول کو صحیح استعمال ہی کر رہے تو پھر وہ چاہے یونیورسٹی بھی بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو بساندائیو میری ویڈیو کو لائک اور شریر کر دیں جو میرے چینل پر نیو ہیں اور دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ